اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرامی بہاول پور میں ابھی تک کورام مچا ہوا ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے ویڈیو سکینڈل نے معاشرے کی بنیادیں تک ہلا ڈالی ہیں لوگ بچیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہیں لیکن دوسری جانب حکومت اور انتظامیہ محض کمیٹی کمیٹی کھیلنے میں مصروف ہیں باعثر وفاقی وزیر کے بیٹے کو بچانے کے لیے پوری کی پوری ریاستی مشینری متحرک ہو چکی ہے پولیس پر بدترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کیس کا رخ منشیات کی طرف موڑ دے چیف سیکیورٹی آفیسر کے زیر عراست ہونے کے باوجود طالبات کی تین اور ویڈیوز لیگ کر دی گئی ہیں ویڈیوز لیگ کرنے کا واحد مقصد خوف و حراس پھیلانا ہے تاکہ کوئی بھی اس منظم گروہ کے خلاف کھل کر سامنے نہ آسکے وفاقی وزیر کے بیٹے کی ویڈیو تحقیقاتی اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت شفاف تحقیقات کرانے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی بجائے الٹا معاملے پر متی ڈالنے میں مصروف ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اپنے تمام گرفتار ملازمین کو کلین چٹ دے دی ہے اور ان کی رعونت اور تکبر ایسا ہے کہ وہ گزشتہ روز ایک بار بھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے دوسری جانب چیئرمین اچی سی جن کا کامی جامعات کی نگرانی کرنا ہے وہ اس سارے معاملے کو مظلوم طالبات کی آڑ میں دبانے میں مصروف ہیں مختار احمد صاحب کہتے ہیں کہ بچیوں کا معاملہ ہے میڈیا اس ایشو کو زیادہ کبر نہ کرے بہاول پور واقعے کے بعد ملک بھر کی یونیورسٹیز میں طالبات کی حاضری میں حیران کن حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے کچھ لوگ اسے ماہ محرم الحرام سے جوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام ہر سال آتا ہے آیام عذابی ہر برس منایا جاتے ہیں لیکن کبھی یونیورسٹیز کی حاضری میں اتنی کمی نہیں دیکھی گئی آج کل سب کے پاس موبائل فون ہے اور ہر کسی تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں تو ان حالات میں کیا آپ میں اور ہم سب اپنی بہنوں بیٹیوں اور بچیوں کو صفاق درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں یقینا نہیں تو یہی وجہ ہے کہ کراچی سے کشمیر تک تمام والدین اس وقت غم کرب صدمے اور افسوس کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور طالبات بھی گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہیں کیونکہ اب برملا طور پر یہ کہا جانے لگا ہے کہ جب ایک یونیورسٹی کا یہ حال ہے تو پھر دوسری جامعات میں بھی یہی سب ہوتا ہوگا دوستو یہ تو تھی والدین کی صورتحال اب اس معاملے پر بنائی جانے والی قائمہ کمیٹی کا احوال بھی سن لیں وہاں بجائے اس کے کہ اس ایشو کے تمام پہلوں پر غور کیا جاتا الٹا ارکان آپس میں لڑنے جھگڑنے اور غیر متلکہ باتیں کرنے میں مصروف رہے حکومت نے اس معاملے میں باریک کام یہ کیا کہ پچھلے وائس چانسلر کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی تو وہ موصوف پتلی گلی سے نکل گئے اب انہوں نے رات و رات نیا وائس چانسلر تائنات کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حکومت نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وی سی کو گھر بھیجا ہے اب جونکہ نئے وی سی صاحب آئے ہیں تو وہ معاملہ تھنڈا کرنے کی کوشش میں مگن ہے قائمہ کمیٹی اجلاس میں بھی ان کا یہی موقف تھا کہ ان کی تو آج ہی تائناتی ہوئی ہے اب وہ خود نئے ہیں لہٰذا معاملات دیکھیں گے انکوائری کرائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے اور بریفنگ لینے کے بعد ہی کوئی بیان دے سکتے ہیں یہ سارا تماشا اس معاملے کو رفع دفع کرنے اور تھنڈا کرنے کے لیے رچایا گیا ہے پرانے وائس چانسلر نے ایک بار پھر کمیٹی کو جوتے کی نوک پر رکھا اور اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جس پر کمیٹی نے ان کے وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقدوم سمی الحسن گیلانی کی زیر صدارت ہونے والے قائمہ کمیٹی اجلاس میں اسلامیک یونیورسٹی کے نئے تائنات ہونے والے وائس چانسلر نے کمیٹی میں آن لائن شرکت کی جس میں وہ صرف ایک ہی گردان کرتے رہے کہ میں نے آج ہی چار سبھالا ہے کمیٹی نے جب پولیس کی نمائندگی سے متعلق سوال کیا تو پتہ چلا کہ پولیس کا کوئی بھی افسر کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا چنانچہ معاملہ اگلے اجلاس تک لٹک گیا ہے اور اگلی میٹنگ میں ڈی پیو بھاولپور اور وائس چانسلر کو دوبارہ بولایا گیا ہے یونیورسٹی حکام کا اجلاس میں بہت ہی دلچسپ موقف تھا پہلے کہا کہ ہم نے چیف سیکیورٹی آفیسر اجاز شاہ کو موتل یعنی کہ سسپینڈ کر دیا ہے اب بندہ ان سے پوچھے کہ جو شخص گرفتار ہے وہ تو ویسے ہی جامع نہیں آ سکتا چنانچہ آپ نے اسے موتل یہ سسپینڈ کر کے کون ستیر مار لیا ہے چیرمین صاحب نے اگلے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر یونیورسٹی حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے تین کمیٹیاں بنا دی ہیں اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس ملک میں کمیٹی کیوں بنائی جاتی ہے کمیٹی بنانے کا واحد مقصد معاملے کو لٹکانا اور ٹالنا ہوتا ہے اور اس وقت یہ سب لوگ یہی کرنے میں مصروف ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے نئے تائنات ہونے والے وائس چانسلر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی تحقیقاتی کمیٹی کے کیا نتائج نکلے یا فیکٹ فائننگ ریپورٹ کی کیا صورتحال ہے اور وہ کب تک مکمل ہوگی تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں مزید وقت جاہی ناظنی گرامی دراصل یونیورسٹی حکام ہو یا پولیس یا ریاستی ادارے یہ سب لوگ اس ایشو کو بالکل ایک عام معاملے کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں انہیں اس کی حساسیت کا احساس اور اندازہ تاکی نہیں ہے اب تین ویڈیوز لیک ہو کر وائرل ہو چکی ہیں جس نے یونیورسٹی پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا ہے لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے اس ملک کے ہر کالج اور یونیورسٹی میں صرف یہی کچھ ہو رہا ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر کے بیٹے کو بچانے کے لیے یونیورسٹی کے گرفتار چیف سیکیورٹی آفیسر اجاز شاہ کو قربانی کا بکرہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہیں اجاز شاہ کو دھونس دباؤ اور لالش دے کر رام کیا جا رہا ہے کہ وہ سارا گناہ خود قبول کر لے چونکہ اس کا تعلق ایک ادارے سے راہ ہے اس بنا پر اسے سابقہ حیثیت کا حوالہ دے کر بچا لیا جائے گا اور معاملہ تھنڈا ہونے کے بعد نوکری بھی بحال کر دی جائے گی البتہ اگر نوکری بحال نہ ہو سکی تو پھر اسے اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا پیارے دوستو اب اس سارے معاملے پر بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں صرف کسی ایک سیکیوٹی انچار یا چند دوسرے عودے داروں کو قربانی کا بکرہ بنانے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کی حدود میں ایسا گھٹیا گھناؤنا غلیز مکروہ کام کیسے ہوا یونیورسٹی کی کس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا کیا ہاؤسٹل میں ننگی ویڈیوز کا یہ سارا گندہ دھندہ چلایا جا رہا تھا اگر ہاؤسٹل میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اب تک ہاؤسٹل انچارج کیوں آزاد ہے اور اگر کسی آلڈ ڈپارٹمنٹ میں یہ سب تماشا چل رہا تھا تو اس کے دین سے اب تک کیوں پوچھ کچھ نہیں کی جا رہی یونیورسٹی میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہونے کے باوجود یہ سارا گھناؤنا کھیل رچایا کیسے جاتا رہا پھر طالبات کو بلیک میل کرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا قائمہ کمیٹی میں چیرمین کے ایک جملے نے پوری قوم کے کان کھڑے کر دیا ہیں سمی گلانی صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی تو پانچ ہزار سامنے آئی ہیں پینتیس ہزار باقی ہیں کیا اتنی بڑی تعداد میں ویڈیوز بنائی گئی ہیں اگر ایسا ہے تو اب تک حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے یہ سارا کیس ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا پولیس روایتی طریقے اپناتے ہوئے تحقیقات کرے گی اور اس کی ساری انویسٹیگیشن ٹامک ٹوئیوں تک محدود رہے گی فلال یہی لگتا ہے کہ حکومت خود معاملے کی تیہ تک پہنچنا نہیں چاہتی اور اسی لیے ایف آئی اے کو اس کیس سے دور رکھا گیا ہے ایچ ای سی کے چیرمین مختار احمد صاحب نے نرالی منطق گھر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا اسے زیادہ کوریج نہ دے کیونکہ یہ بچیوں کا معاملہ ہے اب ان سے ہم انتہائی عدب سے سوال کرتے ہیں کہ مختار صاحب کیا آپ کی اپنی بچی اس یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوتی تو اس وقت بھی آپ کا موقف یہی ہوتا خدارہ قوم کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھیں کیونکہ بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں آپ ایک بہت بڑے عودے پر فائز ہیں لہٰذا آپ کو ایسی گھٹیا اور چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے اور ہرگز آپ ملزمان کے سہولت کارنا بنیں کیونکہ آج کسی اور کی بیٹیاں نشانہ بنی ہیں کل کو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ کر آپ کو بھی جلا کر بھسم کر سکتی ہے پیارے ساتھیوں ابھی تک ہم نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں وفاقی وزیر یا اس خاتون سیاستدان کا ذکر نہیں کیا جن کا سکینڈل سے نام جوڑا جا رہا ہے کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملزم کو بھی اپنی صفائی کا حق ملنا چاہیے اور بغیر ثبوت یہ شوایت کے کسی کی کردار کشی نہیں کی جانی چاہیے لیکن اب معروف صحافی اور اینکر پرسن اقرار الحسن نے وفاقی وزیر اور ان کے بیٹے کا نام لے لیا ہے تو ہم بھی اس کا ذکر کرتے چلیں جس وفاقی وزیر کے بیٹے کو سکینڈل کا ماسٹر مائنڈ سرگنا یا اہم کردار قرار دیا جا رہا ہے اس کا نام ہے تارک بشیر چیما جی ہاں مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر تارک بشیر چیما صاحب اقرار الحسن کا دعویٰ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی انچار اجاز شاہ کو بھی تارک بشیر چیما کے بیٹے کو بچانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے قبضے سے منشیات ملی تھی اور تلاشی کے دوران اس اہلکار کے موبائل فون سے تارک بشیر چیما کے صاحبزادے ولی داد کی ویڈیوز ملی تھی پولیس نے فوری طور پر واقع سے متعلق تارک بشیر چیما کو آگاہ کیا تھا جس کے بعد وہ ایکشن میں آئے اور انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ کسی بھی صورت ان کے بیٹے کی ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے اور پھر ان کی ہدایت پر ہی اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اجاز شاہ کو گرفتار کیا گیا اور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فنانس پروفیسر ابو بکر کو پکڑا گیا اور انہی کے موبائل سے ولی داد چیما کی ویڈیوز برامت ہوئیں ناظرین گرامی یہ سارے معاملے میں کتنی صداقت ہے اگر واقعی تارک بشیر چیما کے بیٹے والی بات درست ہے تو پھر اسے عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے اور اگر وہ بے قصور ہے تو پھر بے شک اسے چھوڑ دیا جائے لیکن چون کہ وہ ایک باعثر وزیر کا بیٹا ہے اس بنیاد پر اسے شامل تفتیش نہ کرنا سرسر زیادتی اور قانون کا مزاق ہوگا باعثر سیاسی خاتون سے متعلق تفصیلات ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے آمین سمامین